تباہ ہونے کے بعد زیلنس کی گم میں ڈوبے تھے امریکہ پریشان ہو اٹھا تھا فیساڈی پائلوٹوں کے ہاتھ ایپ سیکسٹین روڈ آگیا لہٰذا زیلنس کی ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھے جو روس کی سینہ کو تباہ بھی کر دے اور اس کی قیمت بھی یوکرین کے سینے پر بوجھ نہ ہو تھرمائی ڈرون نے زیلنس کی کا یہی کام آسان کر دیا ہے یوکرین کے ڈرون پھوتین کی کروڑوں کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر بہاری پڑ رہے ہیں یوکرین روسی وائیو سینہ کے ٹھکانوں تیل اور کھتھیاروں کے ڈیپو اور اس کی کماند سینٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے یوکرینی کمپنی آپ سیکڑوں ونوے یعنی ایک بار استعمال ہونے والے ڈرون کا پروڈکشن کر رہی ہیں پشمی دیشوں میں بنے اسی طرح کے ڈرون کے مقابلے یوکرین کی یہ ڈرون کافی سستے میں بنایا جا رہے ہیں یوکرین کی کمپنیاں لمبی دوری تک مار کرنے والی ایک یو فور ہنڈیڈ سائٹ ڈرون بنا رہی ہیں اس ڈرون کے شمتہ ساڑھے سات سو کلومیٹر یعنی چار سو پچاس میل ہے اس کے علاوہ یوکرین کی کمپنیاں ہر مہینے سو سے ادھی کم دوریو والے ایک یو ہنڈیڈ بےوں نے ڈرون بھی بنا رہی ہیں یہ ڈرون ایک بار میں ایک سو سے ادھی کلومیٹر تک کی اڑان بھر سکتے ہیں یہ ڈرون لگڑی کے بنے ہوئے ہیں اور انہیں یوکرین کی پرانی فرنیچر فیکٹریوں میں اسمبل کیا جا رہا ہے انہیں اسمبل کرنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور پھر آدھے گھنٹے میں اس میں موٹر ویس فوٹک اور الیکٹرونکس لگائے جاتے ہیں بےوں نے ڈرون کی قیمت کچھ ہزار ڈالر ہوتی ہے اس کے تلنا میں ان ڈرونز کو اڑانے کے لیے روس کو جو مسائل استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے قیمت دس لاکھ ڈالر سے بھی ادھیک ہوتی ہے یوکرین کے لمبی دول تک مار کرنے والے ڈرونز کے حملوں کو ان کی خفیہ ایجنسیا سنچالنگ کر رہی ہیں زیادہ تر حملے رات کے وقت کیے جا رہے ہیں حالانکہ روس کا ائر ڈیفینس سسٹم ان میں سے ادھیک تر کو مار گراتا ہے ان حملوں نے روس کو اپنے سن ہوای اڈڈوں کو اور پیچھے کھسکنے کے لیے مضبور کیا ہے نتیجتن یوکرین پر ہوای حملوں کی سنکھیا میں بھی کمی آئی ہے ڈرون ایک وستائل ویپن ہے اس کا استعمال اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ جاسوسی نگرانی اور تلاشک میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کا اکار میں چھوٹا ہونا اور کم لاغت میں تیار ہونا اس کی سب سے بڑے خوبیوں میں سہیک ہے اپنے اکار اور سٹک حملے کے شمتہ کے کاراڑی موجودہ سمیں میں ایک ضروری ہتھیار بن گیا ہے روس بھی اوکرین کے خلاف ڈرون کا استعمال کرتا رہا ہے آپ کو یاد ہو تو جب یہ ریپورٹیں آنے لگی کہ روس کے پاس مسائلوں کی کمی ہو رہی ہے تو روس نے حملے کے لیے ڈرون کا ہی سہارا لیا اس کام میں روس کی مدد کے لیے سامنے آیا ایران شاہد 136 ایران کا بنائے ایک طرح کا سوسائی ڈرون ہے اس کا ادھکتم رینج دھائی ہزار کلومیٹر ہے اکار میں چھوٹا ہونے کے کاراڑ رڈار کے ذریعے انہیں پکڑ پنا مشکل ہے یہ ڈرون اپنے ٹارگٹ کا خریب جا کر بلاسٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے سوسائی ڈرون کہا جاتا ہے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس نے اس کا کافی استعمال کیا ہے اسے اس طرح سے ڈجائن کیا گیا ہے کہ جب تک سے حملے کا کمان نہ ملے یہ اپنے ٹارگٹ کے پاس ہی مٹ جاتا رہتا ہے اور ٹارگٹ سے ٹکراتے ہی دھواں کا کرتا ہے ایک اور ڈرون ہے جس نے یوکرین کی تباہی میں بڑی بھومی کا نبھائی ہے اور اس کے بعد سے ہی یوکرین اپنی فیکٹریوں میں راتوں دن ڈرون کا پروڈکشن کر رہا ہے روس نے یوکرین یدھ میں اورلان ٹین ڈرون کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا ہے اپنی لمبی دوری کے شمتہ کے لیے جانا جاتا ہے اور جو اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے ڈھونڈ نکالنے میں سکشم ہے اورلان ٹین ڈرون ہوا میں اٹھارہ گھنٹے تک اڑان بھرنے میں سکشم ہے اور ساڑھے سولہ کلوگرام وزن کے ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کٹھین پریستکیوں میں بھی ادھکتہ پانچ کلومیٹر کی اڑان بھر سکتا ہے اورلان ٹین مائنس ٹھٹی ڈگری سیلسیس سے چالیس ڈگری سیلسیس تک تاپمان میں بھی کام کرنے میں سکشم ہے جون یودھ کا فنڈہ بڑا سمپل ہے سینیکوں کی جان کا نقصان زیرو نرمان میں ہزاروں میں خرچ روکنے کے لیے لاکھوں کی مسائلوں کے ضرورت اور تواہی اتنے کے دشمن کے کیمپ میں کھل بلی مچا دیں تو یہ تو ہوئی جون یودھ کی تازہ تصویریں اب آپ کو وہ تصویریں بھی دیکھ لینے چاہیے جو منگولیا کی رازدھانی اولان بھٹور سے آئی ہیں یوکرین اور نیٹو دیش جو اپیل کر رہے تھے کہ وار کرائمز کے آروپی پوتین کو منگولیا پہنچنے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پوتین کا ریٹ کارپٹ ویلکم ہو رہا ہے پوتین کی سنہ زلنسکی کے تمام دعوے کے بیچ یوکرین میں لگتار کئی مورچوں پر آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوزیٹین مدیہ پردیش چھتیز گڑ کے ساتھ